ہر طرف خوبصورت ثقافتی تذہین و آرائش پانی کے اوپر بنے ہوئے مختلف رنگوں کے گھر اور دنیا کا ایک عجوبہ کولوزیم یہ سب مناظر ہیں ایک جزیرہ نمہ ملک کے جو اپنی منفرد خوبصورتی کے باعث دنیا بھر میں جانا جاتا ہے جیہاں ناظرین آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یورپ کے مشہور شہر اٹلی کے بارے میں تو آئیے آج جان لو کہ معلوماتی سفر میں آپ کو سیر کرواتے ہیں اٹلی یا اٹالیا کی جو اپنی ثقافتی عمارتوں کے باعث دنیا بھر کے سیاہوں میں مشہور ہے ناظرین اٹلی کی تاریخ نہایت طویل ہے کئی سو سال تک اٹلی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا رہا اور ان میں آپس میں سخت لڑائیاں ہوتی رہیں پندرمی صدی میں جب نشات سانیہ ہوئی تو سپین، فرانس، آسٹریہ وغیرہ میں طاقتور سلطنتیں قائم ہو چکی تھی لیکن اٹلی خانہ جنگی کا شکار تھا اس لیے ان ممالک کی آنکھ اٹلی پر تھی اٹلی ان کے حملوں کا شکار بھی رہتا تھا لیکن پھر آخرے کار یکم جنوری 1946 کو اٹلی کا جمہوریہ آئین مرتب کیا گیا نیا آئین جنوری 1948 کو لاغو ہوا اور پارلیمنٹ کے لیے انتخابات منعفت کیے گئے اس طرح اٹلی ایک جمہوریہ ملک بن گیا ناظرین اٹلی کو اٹالیا بھی کہا جاتا ہے یہ بہیرہ روم میں واقع ایک جزیرہ نمہ ملک ہے اور اس کی سرحد فرانس، آسٹریلیا اور سویزر لینڈ جیسے ترقی یافتہ ممالک سے ملتی ہے یہ ملک 60.42 ملین سے زائد آبادی پر مجتمل گیا تو آئیے ناظرین اب چلتے ہیں عالمی وبا کرونا وائرس کی تباہی سے پہلے والے اٹلی کی جانب یہ وہ اٹلی ہے جہاں ہر طرف گہما گہمی ہے ہر ایک کو اپنے کام پر پہنچنے کی جلدی ہے کوئی بازاروں میں خرید و فروخت میں مصروف ہے تو کہیں سیاہ اس اجنبی ملک میں چیزوں کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں ناظرین اٹلی کے شہروں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم آپ کا تعرف کرواتے ہیں اٹلی کے دار الحکومت روم سے اٹلی کا یہ شہر تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ کسی زمانے میں یہ شہر رومن حکومت کا مرکز سمجھا جاتا تھا روم شہر بیالیس لاکھ ستاون ہزار تک آبادی کا مسکن ہے اور اس شہر میں کئی ایسی امارتیں بھی موجود ہیں جو سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں لیکن اس شہر کی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تاریخی امارت روم کولوزیم ہے جسے دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تسلیم کیا جاتا ہے یہ امارت خندر ضرور ہے لیکن ان خندرات سے اس کی تاریخی حیثیت چیخ چیخ کر بولتی نظر آتی ہے سن بہتر ایسوی میں یہ امارت تعمیر ہونی شروع ہوئی تھی اور اسی ایسوی میں پوری طرح مکمل ہو گئی تھی یہ اس زمانے کا ایک بڑا سٹیٹیم ہوا کرتا تھا جس میں ہر طرح کے مقابلے ہوا کرتے تھے اور ایک وقت میں اسی ہزار افراد سے زائد لوگ یہاں بیٹھ کر ان مقابلوں سے لطف اندوز ہو سکتے تھے اس کولوزیوم کو اس زمانے کا ایمپی تھیٹر کہا جاتا تھا ناظرین اس امارت میں داخل ہوتے ہی اس کے ادراف آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ جیسے آپ اسی ایسوی میں ہی موجود ہیں اس امارت کا بھی اپنا ہی ایک الگ سہر ہے جو یہاں آنے والوں کو اپنے کابو میں کر لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پلانٹی ہلز پہاڑ ہیں جو کافی انچائی پر ہیں لیکن یہ بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں انہی میں سے روما فارم کا راستہ بھی نکلتا ہے روما فارم وہ جگہ ہے جہاں ایک زمانے میں بڑے لوگ بڑے فیصلے کیا کرتے تھے اور یہی سے مجرموں کو سزا سنائی جاتی اور سریعام فانسی دی جاتی تھی اس شہر کا ایک اور شاہکار مسجد روم ہے جو کہ اٹلی کے دار الخلافہ کی تنہا مسجد اور حالیہ کئی دہائیوں کے دوران تعمیر کی گئی سب سے بڑی تاریخی امارت میں دوسری جانب اس مسجد کی شہرت روم اور اٹلی سے باہر تک پھیلی ہوئی ہے مسجد روم تیس ہزار مربع میٹر رکھے پر محیط ہے اور اس کو جدید میماری کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے یہ مسجد یورپ کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے جس میں بیق وقت کئی ہزار نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں ناظرین اٹلی کا دوسرا سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا شہر وینس ہے اور اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر مکمل طور پر پانی کے اوپر واقع ہے اس شہر کی انوکھی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ گھروں سے نکلتے ہی اپنی کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں ان کی کاریں ہی ان کی کشتیاں ہیں وینس شہر میں پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے اب وہاں گھروں کے باہر بند باندے جا رہے ہیں وینس شہر چھوٹے چھوٹے جزیروں میں بٹا ہوا ہے جنہیں ملانے کے لیے کشتیاں یعنی ٹیکسیاں یا فیریز ہر وقت چلتی رہتی ہیں پانی میں ہی ان کے سٹیشن ہیں اور روٹ بھی مقرر ہیں جزیروں میں رہائشیوں کے رنگین گھر ہیں ہر گھر کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے دور سے یوں لگتا ہے جیسے کینوز پر مصور نے پینٹین کر رکھی ہے وینس میں ایسے اور بھی بہت سے مقامات ہیں جو سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں لیکن عام طور پر اس کا پانی پر واقع ہونا ہی لوگوں کے لیے حیران کن اور انتہائی دلچسپ ہے آئیے ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں اٹلی کے تیسرے شہر پیسا کی جانبی جس کا جھکا ہوا ٹاور دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہوں کا مرکز رہتا ہے یہ ٹاور ایک طرف سے جھکا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی گر جائے گا یہ ٹاور بارویں صدی میں بننے والی کتھیٹرل عمارتوں میں سے ایک ہے تعمیر کے دوران ہی ٹاور کے ایک طرف کی بنیاد بیٹھنے لگی تھی اور اس کا ٹاپ فلور مرکز سے دس فٹ دور ہو گیا تھا انجنرنگ میں غلطی کے بائس ٹاور ایک جانب کو جھک گیا اور تب سے یہ غلطی دیکھنے والوں کے لیے حیران کن بن چکی ہے دنیا بھر سے اٹلی میں آنے والے سیاہ پیسا ضرور آتے ہیں اور اس جھکے ہوئے ٹاور کے ساتھ ایسے تصویریں بنواتے ہیں جیسے وہ اسے سہارا دے رہے ہیں اس مشہور اجوبے کی دو سو چورانوے سیڑیاں اور سات مندلیں ناظرین اٹلی میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جو دیکھنے والوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں جیسے کہ اٹلی کا شہر ویرونا پیار کا شہر کہلاتا ہے برومانوی جوڑوں کے لیے یہاں جولیٹ کی بالکونی وجہ کشش ہے جولیٹ کے گھر اور مقام تدفین کے باعث یہ محبت کرنے والوں کے لیے اہد و پیمان کا عقیدت مند مقام مانا جاتا ہے ناظرین اٹلی کا شہر فلورنس بھی کافی مشہور ہے جس کے فلورنٹائن ارکیٹیکچر کی دھوم دنیا بھر میں ہے فلورنس شہر کو جیتا جاگتا میوزیم بھی کہا جاتا ہے یہاں کی تیلسماتی امارات وستی ادوار کی جگہیں اور متاثر کن یادگاریں دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتی ہیں ان میں ایسی ہی ایک امارت سرخ گمبت سے سجی سانتا ماریا ڈیل چورے ہے جسے شہر کی آئیکونک اور لینڈ مارک امارت کا درجہ حاصل ہے اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے گرجہ گھروں میں کیا جاتا ہے اٹلی کے چھوٹے شہروں میں بھی ایسے تعمیراتی عجوبے ہیں کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کیسے اطالبیوں نے اپنے ملک کے کونے کونے کو جمال و خوبصورتی سے آراستہ کیا ہے اور یہی خوبصورتی سیاہوں کی توجہوں کا مرکز ہے آئیے ناظرین اٹلی کی سیر کے ساتھ ساتھ آپ کو اٹلی کے مطالق کچھ دلچسٹ معلومات بھی بتاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اٹلی کے قانون میں بلی اور کتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے جی ہاں اٹلی کے قانون کے مطابق اگر آپ کسی بلی یا کتے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ کو بھاری جرمانہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تین سال تک قید بھی کیا جا سکتا ہے اٹلی میں پولیس کو مشہور زمانہ اور تیز رفتار کار لیمبرگینی دی جاتی ہے تاکہ وہ جلد سے جلد مجرموں کو پکڑ سکیں معیشت کے لحاظ سے اٹلی مضبوط ایکانومی کے ساتھ آٹھویں نمبر پر کھڑا ہے آٹوموٹیو انڈسٹری اٹیلین منپیکچرین سیکٹر کا ایک اہم حصہ ہے فیارٹ کریزلر آٹو موبائل یا ایف سی اے اس وقت دنیا کی ساتھویں بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہیں ملک میں کمپیکٹ سٹی کاروں سے لے کر لگجری سپر کارز جیسے کہ میراتی، لیمبرگینی اور فیراری تک وسیع پیمانے پر تیار کی جاتی ہیں جسے برینڈ فینانس کے ذریعے دنیا کا سب سے طاقتور برینڈ قرار دیا گیا ہے اٹلی نے فیشن کی دنیا میں بھی اپنا ایک اہم مقام بنایا ہے جیسے گوچی، ارمانی، پرادا، وارسیس، ویلنٹینو، ٹالس این گابانا، میسونی فینڈی، میکس مارا، ٹریس وارڈی اور فیرارگامو جیسے برینڈ جن کو فیشن کی دنیا میں بہترین تصور کیا جاتا ہے نیز فیشن میکزین ووگ اٹالیا دنیا کے مشہور کرین فیشن رسالوں میں شمار کیا جاتا ہے اٹلی میں عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے اٹلی میں عام طور پر اٹالین بولی جاتی ہے اور بہت کم لوگ ہی انگریزی زبان سے واقف ہیں اٹلی کے کھانوں کو بھی دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہے جیسے کہ پیزا اور پاستا بھی اٹلی کی اجاب ہیں اور دنیا بھر میں مقبولیت کے حامل ہیں اس کے علاوہ کئی بڑے ریسٹورینٹس کی کزین میں اٹالین کھانوں کو شامل کیا جاتا ہے اٹلی میں پانچ سے پندرہ سال کی عمر کے بچوں کا سکول جانا لازمی قرار دیا گیا ہے اور اگر پانچ دن تک بچے سکول سے غیر حاضر رہیں تو والدین کو قائم کیا جاتا ہے ناظرین اب آتے ہیں دو ہزار پیس کے موجودہ اٹلی میں بدقسمتی سے یہ اٹلی دو ہزار انیس سے اٹلی سے بلکل مختلف ہے اس اٹلی میں گہمہ گہمی بہت کم ہے اور لوگ ساتھ ساتھ چلنے کے بجائے ایک دوسرے سے فاصلے پر چلتے ہیں سڑکوں اور بازاروں میں چند ہی لوگ ہوتے ہیں اور اٹلی کے مشہور سیاحتی مقامات پر بھی اب بہت کم لوگ نظر آتے ہیں اور کچھ مقامات تو ابھی تک بند پڑے ہیں دوسرے ملکوں کے برعکس اٹلی میں کورونا ایک کہر کی طرح نازل ہوا اور بے شمار قیمتی جانوں کو کھا گیا اٹلی چائنہ کے بعد دوسرا بڑا ملک تھا جو کورونا سے سب سے زیادہ متاسف ہوا تھا ابھی بھی یہ بلا اٹلی سے ٹلی نہیں ہے اور اب بھی اٹلی کے کئی علاقے لوگ ٹاؤن کا شکار ہے لیکن امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی اٹلی کی رونکیں بحال ہو جائیں گی اور پھر سے یہ ملک اپنے سیاہوں کا میزبان بنے گا اور سیاہ بھی اس کے خوبصورت ثقافتی مناظر کو دیکھ کر لطفت دوس ہوں گے ناظرین یہ تھا اٹلی کا معلوماتی سفر اگر آپ ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل ریل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملتے رہیں